السلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب چھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اکثر دوست ہم سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہماری گائے کو کچھ ہی دن رہ گئے ہیں بچہ دینے میں تو ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے اس کے ہوانے یا اس کے تھنوں کے مسائل بچہ دینے کے بعد نہ ہو اور وہ دودھ بہترین طریقے سے دے اور اس کو کوئی بھی اس طریقے سے کوئی مسئلہ دودھ کے حوالے سے تھنوں کے حوالے سے یا ہوانے کے مسئلے اس کو نہ ہو تو آج کی ویڈیو اس متعلق ہوگی ایک بہترین چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ بہت ہی سستہ نسخہ ہے اور بہت ہی کرامت نسخہ ہے انشاءاللہ آپ کے جانور جب آپ استعمال کروائیں گے تو آپ کو اس کے بہترین نتائج حاصل ہوں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے پیج اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو جیسا کہ ہم بیشتر اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اپنے جانوروں جو گبن جانوروں کی اچھی خدمت کیا کریں اچھا خیار رکھا کریں اچھی خوراک دیا کریں اور اچھا خرچہ کیا کریں تاکہ آپ کو بہترین ریزلٹس دیں اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ دیسی نسخہ جات بھی لازمی دینے چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی زبردست کام کرتے ہیں ان کے بہترین جو ہے وہ ریزلٹس ملتے ہیں تو آج میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا جو آپ نے مکس کر کے جانور کو آخری پندرہ دن کھلانی ہے تو انشاءاللہ آپ کے جانور کے تھنوں کے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ہوانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تھنوں کی سوزش نہیں ہوگی ہوانے کی سوزش نہیں ہوگی اور مکمل طریقے سے دودھ پچھا دے گا اس کی چوائی بڑی زبردست ہوگی تو اس چیزیں کون کون سی ہیں نوٹ فرما لیں سب سے پہلے آدھا پاؤ آپ نے گھی لے لینا ہے اگر تو آپ کی جو گائے ہے یا بھینس ہے زیادہ ملکنگ کپسٹی والی ہے گائے ہے وہ تقریباً بیس پچیس لیٹر والی ہے تو پھر آپ اس کو کوشش کریں کہ ڈالڈا گھی کی جگہ دیسی گھی کا استعمال کروائیں کیونکہ دیسی گھی کے جو ریزلٹس ہیں وہ عام گھی یہ ڈالڈا گھی سے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آدھا پاؤ دیسی گھی لے لیں اگر آپ کا جانور اتنا زیادہ دودھ والا نہیں ہے تو آپ اس پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ آدھا پاؤ ڈالڈا گھی کا استعمال کر لیں اور پچاس گرام آپ نے کالی ثابت مرچ لے لینی ہے اس کو آپ نے پیس لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے اس کا آپ نے پاودر بنا لینا ہے ان دونوں چیزوں کو آپس میں آپ نے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ تھوڑی دیرے کے لیے فریج میں رکھ لیں تاکہ یہ جو گھی ہے تھوڑا سا جم جائے اور ایک کھٹی سی بن جائے پھر اس کو آپ کسی اخبار میں یا کسی کاغذ میں لپیٹ کر آپ اپنے جانور کو کھلا دیں رات کے وقت سب کچھ کھلا پھلا کر سب سے آخری خوراک اپنے جانور کو یہ دے دیں اور یہ آخری پندرہ دن آپ نے دینا ہے اور روزانہ دینا ہے تو اس کے آپ کو دیکھیں جب بچہ جانور دے گا ایک تو بچہ دینے میں بھی اس کو آسانی ہوگی جانور کے اوپر چمک بھی بہت اچھی آئے گی اور جانور کے تھنوں کے مسائل نہیں ہوں گے جانور کے ہمانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی سوزش نہیں ہوگی جانور کو جو ہے وہ دودھ نکالتے وقت اس کو تھنوں کی تکلیف درد نہیں ہوگی جانور کے تھنوں سے دودھ بھی کم ہو جاتا ہے بچہ دینے کے بعد تو یہ مسئلہ بھی جانور کے ساتھ پیش نہیں آئے گا کالی میرج کے بیشمار فوائد ہیں ایسا قدرت کا نایاب تحفہ ہے یہ نہ کہ صرف جانوروں بلکہ انسانوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی بیشتر مسائل کے لیے کالی میرج کا استعمال کرتے ہیں بلکہ اپنی ہانڈی میں روز مرہ کا جو یہ اس کا معمول ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کالی میرج کے کتنے فوائد ہیں تو آپ نے بلکہ اسی طریقے سے اپنے جانور کو دیسی گھی یا ڈالڈا گھی میں کالی میرج کوٹ کر پیس کر پاورڈر منا کر اپنے جانور کو آخری پندہ دن کھلانی ہے اور پھر آپ نے اس کے ریزرٹس دیکھنے ہیں اور پھر آپ نے ہمیں دعائیں دینی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمیٹس اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچ سکے اور آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بن سکیں تو اجازت دیجئے جی اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ موسیقی